بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹفل ورز ویلکم ویلکم بیک ٹو ایلفا کلیکشن آج میں آپ کو دامن پہ پیچ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ سیکھاؤں گی تو آئیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں اسے کاویے سے یہ سولڈرنگ آئرن بھی اسے بول دیں اور میں اسے ایکسٹرا جو فیپریک ہے وہ کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا ایزی ورک کر رہا ہے یہ ایسے یہ سارے کو آپ ایسے ہی کر لیں پہلے ایک دفعہ نیٹ کر کے تو پھر ہی آپ اس کو چپکائیے گا یہ میں نے ایک سائٹ جو رموو ہو گئی ہے اور آپ دوسری سائٹ سے بھی میں اسے ایسے ہی کاویے سے اچھے طرح سے اس کا فیپریک جو رموو کر رہی ہوں ایسے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دوسرے بھی طریقے ہوتے تو ہیں لیکن وہ مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ بہت آسان ہے یہ بریقی سے ہم اسے رموو کر سکتے ہیں ایسے اور یہ میں نے اپنا جو پیچ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اسے دامن پہ چپکاؤں گی تو سب سے پہلے میں یہ جو دامن کے فولڈنگ کر لوں گی ایسے اس کو ایسے فولڈ کر لیں سلائی لگا کے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی جو ہے وہ لگا لی ہے یہ کمپلیٹ ہوئی اور اب یہ جو پیچ ہے وہ میں اس پہ رکھوں گی ایسے یہ جو چھوٹے والے جو اس کے فلور ہیں نا وہ اوپر دامن کے ساتھ آئیں اور جو بڑے والے ہیں وہ تھوڑے سے ہٹا کے لگوں گی ایسے تو آپ پنز کے ساتھ اسے اٹیچ کر لیں یہ کسی بھی فیبرک گلو سے کر لیں تو یہ میں نائلون کا تھرڈ لوں گی یہ بلکل بھی اس پہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی اس کی جسلائی وغیرہ ہے تو آپ جیسے ایزی سے ورک کر سکتی ہیں یہ میں سب سے پہلے اس کی جو سیدھی لائن ہے وہ ایسے لگا لوں گی ایسے اور بعد میں میں جو نیچے والا گیرہ ہے اس پہ ایسے لگا لوں گی اس لائنیاں ساتھ ساتھ آپ لگاتے جائیں یہ کونسا نظر آنی ہے تو آپ جیسے مرضی اس کو لگاتے جائیں یہ بس اٹیچ کرنے کی دیر ہے تو یہ ہمارا جو پیچ ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے لگ جائے گا بازار میں تو کافی مہنگا بھی لگا کے دیتے ہیں اور اب میں اوپر سے فرنٹ پہ جو پتیاں ہیں اب ان کو ایسے لگاؤں گی بہت ہی صفائی سے ایسے لگا لیں آپ اس کو یہ دیکھیں گرمے لگانا بہت ہی آسان ہے یہ جو نائلون کا تھرڈ ہے یہ آپ کو مارکٹ سے ایسیلی مل جائے گا اور یہ بہت عرصہ چل جائے گا آپ کے اس سے اور بھی ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں یہ پیچ لگانے کے لیے ہی یوز نہیں ہوتا تو یہ کمپلیٹ ہوئی اور یہ دیکھیں کتنا نیٹ لگ رہا ہے نا تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کومنٹس اور شرک کریں اللہ حافظ